احمد آباد میں آئی جہ تیس پرواسی سمیلن میں ہمارے بیچ میں اپستت راستان کے جننایک پور مکہ منتری آدنش اشوک گیلوت جی گجرات پردیش کانگریس کمیٹی کے سمانت ادرکش آدنش شکتی سنگ جی گویل صاحب ایم ایل اے آدنش جگنیش میوانی جی پور میں میر رہے پور میں بدائق رہے آدنش حمد سنگ جی پٹیل صاحب راج سبہ سانسد آدنش نیرج ڈانگی جی پور منتری آدنش سکرام جی وشنوی بدائق بین مال آدنش سمرجیت سنگ جی بدائق رانی مارا آدنش رتن دیواسی جی بدائق آدنش موتی رام جی کولی پور بدائق آدنش مدن جی پرجا پچا پور بدائق آدنش سیم لڑا جی پور میں راستان سرکار میں چیئرمن رہے آدنش پکرہ جی پراشر ہماری پرتیاشی رہیں آہور سے شیمتی شتروچ چودری جی شیمتی رمیلا میگوال جی پرتیاشی جالول شی لیلا رام جی گراسیا جی شی رام کشن جی علجہ صاحب آدنش نین سنگ جی راج پرویت صاحب شی آم سنگ جی پریان جی آدنش سوارام جی پٹیل آدنش گنگا رام جی گیلوت صاحب آدنش بیران رام جی گودارا آدنش مانگیلا جی وشنوی آدنش بھکارام جی وشنوی آدنش سنی جی راج پرویت صاحب سمبانت منچ آج اس پرواسی سنبیلن میں اپستت میرے بڑے بھضربوں بھائیوں یوہ ساتھیوں سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بہت بہت دنیواد دیتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی سنکھیا میں مجھے اپنا آشیباد اور اپنا پیار اور سمیشن دیں یہاں پہ بڑی سکھیا میں آپ لوگ پدا رہے ہیں آپ نے ہم سب کا مان سممان بڑھایا ہمارا سواگت کیا اس کے لئے بھی میں آپ سب کو بہت بہت دنیواد دیتا ہوں آپ سب جانتے ہیں لوگ سوا چناؤں کا آگاز ہو گیا ہے اور کانگریس پارٹی نے مجھے آپ سب کی سیوہ کرنے کے لیے جالو سلوئی سانچور واسیوں کی سیوہ کرنے کے لیے پارٹی پرکتیاشی بنا کے آپ لوگوں کے بیچ میں اتارا ہے بیس سال سے جس طریقے سے جالو سلوئی لگاتا پچھڑ رہا ہے کیونکہ بھاجبہ کے سانچور بیس سال میں ایسا کوئی ایک اپلبزی نہیں بتا سکتے جو وہ اس شیطر کے لیے لے کے آئے ہیں پرواسی بھائیوں کے لیے ہمیشہ ہم راستانیوں کو گرب ہوتا ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے اتنے کلومیٹر دور آکے بھی اپنے اپنے مقام میں اچائیاں حاصل کری ہیں چاہے آپ نوکری کر رہے ہوں چاہے آپ ویاپار کر رہے ہوں ہم سب کو آپ پہ ہمیشہ گرب ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہ مقام حاصل کیا کیونکہ آپ لوگوں نے پریشرم اور امانداری کو کبھی نہیں چھوڑا جس طریقے سے آپ لوگوں نے بڑے بڑے ادیوگ دندے ہو چاہے ویاپار کیا ہو نوکری کی ہو مگر ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سمات سیوہ کا جو جذبہ ہے اس کو بھی کبھی نہیں چھوڑا اس لئے بھی ہم سب کو آپ پہ بہت بہت گرب ہوتا ہے کرونا کال تھا تب ہم سنتے تھے کہ ہمارے پرواسی بھائی جس بھی شہر میں ہیں وہ ہمیشہ عام جن کی سیوہ کر رہے ہیں کرونا کال میں وہ سب سنکے ہمیں آپ سب پہ بہت بہت گرب ہوتا ہے میں آپ کو کہنا چاہوں گا جالو سروئی میں جس طریقے سے بیس سال جو آپ لوگوں کے مند میں پیڑا ہے ہم پچھلے دنوں گئے تھے چننئی بینگلور ہیدراباد ممبئی جہاں بھی ہمارا جانا ہوا جہاں بھی پرواسی بھائیوں سے ملنا ہوا آپ سب کے مند میں پیڑا ہے کہ جو بیس سال بید گئے اس میں کوئی ایسی اپلپ جی دلی کی سرکار سے بھاسپا کے سانسد اس شیطر کے لیے نہیں لائے چاہے ہم ریل نیٹورک کو بڑھانے کی بات کریں میں ابھی بھول وقت آدھر میں سہیم نورا جی سے بات کر رہا تھا چاہے پنڈوڑا سے باغڑا کی ریلوے لائن کی بات ہو چاہے ادھے پور سے پنڈوڑا ریلوے لائن کی بات ہو جالور میں ریل نیٹورک بڑھانے کی بات ہو یہ لمبے سمیے سے آپ سب پرواسیوں کی بھی ایک بہت مہتقل مانگ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو شیطر میں جانے کے لیے ریل نیٹورک کی کمی ہمیشہ کھلتی ہے اور سانسد موزے کو بیس سال کے جو سمیے ملا ہے یہ کوئی کم سمیے نہیں ہوتا بیس سال مطلب دو دشک بیت گئے مگر اس کے باوجود بھی جالور سروئی ریلوے نیٹورک کے معاملے میں پچھڑ رہا ہے ساتھ ہی سروئی آبو روڑ میں ائرپورٹ کی مانگ آپ سب جانتے ہیں لمبے سمیے سے چل رہی ہے ڈلی میں جب بھاجپا کی سرکار ہے پچھلے دس سال سے یہاں پہ بھاجپا کے سانسد ہیں تو ایسا کیا کارن ہے انہیں بتانا چاہیے کہ وہ سروئی آبو روڑ کو بھی ہوایی آترا سے نہیں جوڑ سکے ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گا پور میں جب کانگریس کی سرکار تھی یہاں پور مکہنٹری جی ویراجبان ہے ایک سے ایک شاندار یوجنہ ہے کانگریس پارٹی کی سرکار نے چالو کی تھی چاہے چرنجی بھی سواستے بیما یوجنہ ہو چاہے ارنپورنا راشن کٹ ہو مزرگوں کے لئے پینچن جب وہ دوسری بار مکہنٹری بنے آپ سب کے آشراعت سے انہوں نے ہمیشہ کانگریس پارٹی کی سرکار نے گیلوت صاحب نے عام جن گریب آجمی کے گھر کی چوکر تک سرکاری یوجنہوں کا لاپ کیسے پہنچے یہ ہمیشہ اس سوچ کے ساتھ کام کیا ہے میں آپ لوگوں کو اپنی بات سماپ کرنے سے پہلے تین چار باتیں کہنا چاہوں گا میری اچھا ہے کہ ہم جالو سلوئی سانچور کے یوں کے لئے سوان سٹارٹ اپ وہاں پہ چالو کریں ساتھ ہی میں آپ کو بشواز لاتا ہوں کہ آپ کے سکھ دکھ میں ہمیشہ ساتھ کھڑا رہوں گا جالو سلوئی سانچور واسچوں کے